موسیقی سوامی جی ایک بہت بڑا کنسپٹ آپ سے ملا کہ ایک تو ہماری دربی آتما جو کی تک تو روپ کے اندر ہے جو کی تک تو ہے دربی ہے اور وہ شدہ شروپ کے اندر وہ تو موکش گامی ہے موکش شروپ میں وہ تو اکریہ ہے کچھ بھی نہیں کرتی ماتر اس کی آجری راجری بھی کیسی وہ ہے تو سب کچھ ہے وہ نہیں ہے تو everything is zero وہ one and everything is zero جو آپ ایکزامپل دیتے ہیں تو یہ سارا جو کرنے والا ہے یہ پرتیشٹت آتما ہے اور پرتیشٹت آتما ایک ایسی چیز ہے مانگ لیجیے کلیکٹریٹ کیسا ہوتا ہے کسی جلے میں ہے کہ ہر ایک کو وہاں جانا ہی ہوتا ہے چاہے یا نہ چاہے پرتیشٹت آتما میں اگیا کو جانا ہوتا ہے پرگیا کو جانا ہوتا ہے اور پروسیسگ فیکٹری جو ہے ہماری من بددی چت انکھار اس کو جڑنا ہوتا ہے بھاووں کو جڑنا ہوتا ہے ویچاروں کو جڑنا ہوتا ہے قوزش ڈالنے ہوتے ہیں نئے زنند کی تیاری کرنی ہوتی ہے چارج ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے یعنی ایک سب سے بڑی فیکٹری جو آپ نے دی ہے پرتیشٹت آتما ایک بہت بڑا اپکار کیا ہے آپ ادیات ویجیان دے کر کے تو ہم پنے کیونکہ اس فیکٹری کو سمجھ گئے تو اس کا مطلب پورا ادیات ویجیان سمجھ میں آگیا ہمارا درستی ویجیان سمجھ میں آگیا ہے اور اس فیکٹری کو ہم اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں اور یہی سب سے بڑا جو ہے ویجیان ہے اس کو سمجھنا تو کرپیہ تھوڑا پرتیشٹت آتما کو اور سبھی چیزوں سے جوڑ کر کے پنے بتائی بتایا آپ نے لیکن ہم کیا بلکڑ ہیں بھول جاتے ہیں اور اس کو بار 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 آپ بتائیں گے تو پھر ہڑیں گے ہو جائے گا جیسے بچے کو بار بار کرانا ہوتا ہے تو کرپیہ تھوڑا اور پرتیشٹت آتما پر پرکاش ڈالی ہے دیاتم ویجیان کی درستی سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیاتم ویجیان کے اندر جو پرتیشٹت آتما کی جو سود ہے ریسرچ وہ دادہ بھگوان کی ہے انہوں نے یہ ہم کو اپنے انبھاؤں سے بتایا کہ پرتیشٹت آتما ہے اس کے بینا پرشارت کرنے والا کون ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس سے پہلے دھرموں کے اندر شریر اور آتما دونوں کوئی بات ہوتی رہتی تھی اور آج بھی ہوتی رہتی ہے اس میں پرتیشٹت آتما کا اُلے ایک نہیں ہے اور پرتیشٹت آتما کا اُلے ایک نہ ہونے کے کارن لوگ یہ دھرم کو دھرم تک ہی سمیت رکھیں گے ویجیان کی اور آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کو معلومی نہیں ہے کہ کرم بنانے والے کون ہیں اور کرم کے بھکتان کرنے والے کون ہیں وہ لائنوب ڈیمارکیشن ہے ہی نہیں آج ہمارے دھرم گروہ بھی یہی کہیں گے کہ بھکتان بھی آپ کو کرنی ہے منوچن کائس ہے اور وہی منوچن کائس ہے آپ کو نئے کرم بھی بنانے ہے یعنی ان کے پاس کوئی ریپینیشن جیسی چیز نہیں ہے رینڈم کتابوں کی پڑی پڑی باتیں وہ بتاتے ہیں اینیوے تو پرتیشتیت آتما جو دادا بھگوان کی انوہب کی ایک خوج ہے اس سے پہلے جائن دھرم میں بہیر آتما انتر آتما اور پرماتما ایسی باتیں بتا ہی گئے جئے تین پرکار کی آتما بہیر آتما انتر آتما اور پرماتما مگر اس سمجھے انتر آتما کا مطلب پرتیشتیت آتما یا پرشارت کرنے والا یا کرم بادنے والا ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی سبد تھا مگر میننگ نہیں ہے میننگ کا مطلب ہوتا ہے میننگ is only express by the experience person سبد تو آئیں گے میننگ نہیں آئے گا کیونکہ انوہبو نہیں ہے تو ایکسپریس کیسے کریں گے تو یہ زیادہ بھگوان کی سب سے بڑی خوج ہے مگر ان کی پرمپرہ میں بھی دھیلے دھیلے جو ان کی فرسٹ جنریشن ہے انہوں نے پرتیشتیت آتما کی value ختم کر دیا کیوں کر دیا انہوں نے لوگوں نے سمجھا کہ ابھی تو گیان پرابت کرنے کے بعد کرم بند ہوتے ہی نہیں ہیں اور اسی لئے نیا کرم تو بنانا نہیں ہے تو پرتیشتیت آتما کی ضرورت ہے نہیں اور پورا نہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا اور نہیں تو پھر پینڈنگ ہوگا تو نیکس پرت میں ختم ہو جائے گا مگر نیا نہیں بنانا ہے تو پرتیشتیت آتما کی ضرورت نہیں ہے ایسا کنکلیوزن نکالا حالانکہ دادہ بھگوان نے ایسا نہیں کہا ہے پھر میں نے وہی پرتیشتیت آتما کو ری اوپن کیا نیا نہیں بنانا ری اوپن کیا ری ایسٹابلیس کیا کہ پرتیشتیت آتما کا کام پورشارت کرنا ہے ایدھر وہ سنسار کو بڑھانے کا پورشارت کر سکتے ہیں وہ بھی پرتیشتیت آتما ہے اور سنسار کو سماپت کرنے کا پورشارت کرتا ہے وہ بھی لائی پرتیشتیت آتما ہے تو پرتیشتیت آتما تو کھیول درسن تک چاہیے کیونکہ پورشارت کرنا ہے تو اس کا مطلب اگر جب پورشارت سبدا بولیں گے تو پرتیشتیت آتما کی آوششتہ ہے بینا پرتیشتیت آتما کوئی بھی پرکار کا گیانی اگیانی بھی گیانی اور کھیول گیانی پورشارت نہیں کر سکتے ہیں تو بات سمجھنے پڑے گی گول گول نہیں چلے گا یہ سرکل سرکل راؤنڈ راؤنڈ نہیں چلے گا اور اسی لئے بات بلکل کلیر ہے ہم کو سمپل بھاسا میں جس پرکار سے میں سمجھا رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوسز بھی کر رہے ہیں تو اسی لئے پرتیشتیت آتما ہمارے جن میں بہت ایمپورٹنٹ رول ہے اس کو سمجھنا بہت ہمارے سدبھاگیا کی بات ہے آج تک یہ پرتیشتیت آتما سبدوں کو کسی نے ہائیلائٹس نہیں کیا اور گیانی پورس دادہ بھگوان نے اس کو ہائیلائٹ کر کیا بگر اس کے جانے کے بعد لوگوں کی سوچ میں پرتیشتیت آتما کی ویلیو نہیں رہی دیرے دیرے وہ ان کی ویلیو لوگوں کے مند میں سمہاب تو ہو گئے کیونکہ وقت آہی جب بات کریں گے ایسی تو کیا کروں گے اینیویے تو ہم کو تو بات سدھان سے سمجھنی ہے کہ پرتیشتیت آتما سے ہی پورشارت ہوتا ہے چاہے سنسار کے پرتی چاہے مکتی کے پرتی اور وہاں ہی ہماری جاگرتی ہونی چاہیے منوچنگ کا اوپر جاگرتی نہیں رہے گی تو چلے گا کیونکہ اس کا کنٹرول اور کریٹر آپ پرتیشتیت آتما کا کنٹرول اور قدرت نہیں ہے آپ خود ہو آئی آئی میں ہوں وہ کہتا ہے تو آئیے ہم آدھیاتما ویجیان کے مادیم سے یتھارت روپ سے پرتیشتیت آتما پرتیشتیت آتما اور پرکرتی کو سمجھنے کی کوشش کرے رہے بھگوان نے ہوں باؤں نے منگردہ کا آئے وہ بھی یہی میننگ ہے نکی ویکن چیتن مصر چیتن سودھ چیتن وہ بھی یہی بات ہے یعنی سب دو الگ الگ میننگ ایک ہی ہے تو آئیے ہم سب بھی جیان کو اور گوھر درشتی سے سمجھنے کی کوسز کریں اور ہماری درشتی کو اور وشال بنائیں تاکہ ہم اس وشال درشتی کے اندر ویجیان کے مادیم سے بہت ساری اگیانتہ کو سواہہ کر سکیں موسیقی